ایک شخص نے اپنے قزن کو اپنے چچا کے بیٹے کو چچا ذات کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی کیا فرمایا وَإِذْقَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَاكَرَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے اب وہ چونکہ زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں کہنے لگا آپ میرے ساتھ مزاک کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جائے جب کہا نہیں زبا کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھئے کرنا نہیں نا چاہ رہے کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپنا رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو احضرتہ نہیں نا زبا کرنے آپ دعا کریں فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑی ہو نہ زیادہ بچیا ہو عوانم بینظالک ان کے درمیان ہو یعنی جوان گائے ہو لو اگلی بات سن لو کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو رنگ بتائیں کس طرح کا ہو فرمایا رب فرماتا ہے کہ سفرہ رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے زبا کرو اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے اس طرح کی گائے زبا کرو لو اتنی باتیں بتائیں کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ درہ کھول کے بتائے گائے کس طرح کی ہو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ آئیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو یعنی اس کو کبھی کام نہ اسے لیا گیا ہو نہ کھیت چلانے حل چلانے میں لگائی گئی ہو وہ جو کمہ ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گومتی تھی تو کہاں وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے اب کہنے لگے اب آپ صحیح بار لے کے آئیں اب سوال ختم ہو گئے نا کہنے لگے اب آپ بات فزابخوحا انہوں نے زیبہ کر دی وہ ماں کہا تو یفعلون پر ایسا کرتے نظر آتے لگتا نہیں تھا کریں گے زیبہ پر زیبہ اچھا یہ گائیں پر ملی کیسے امام خازم کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی گائیں کی بچی بچیا ویڑی اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے کیا وہ بھی چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا بچہ بالک ہو گیا اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نہ ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائیں گی اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی واللہ خیر اللہ زکینہ جب رب بندوبست کرے جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے وہ گائے آ گئی اب اس نے کیا کیا اس نوجوان میں کہ وہ گائے گھر رہایا ماں سے آ کے کہا یہ تو اللہ نے فضل کر دیا ماں کہا لیکن پتر حالات ہمارے خراب ہیں کس کی مرضی کے بغیر کس کی امہ کی مرضی اور سنو یار تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تعلیم بھی دیئے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ کہا پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں نکام نہیں ہوتے زندگی میں یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا اس کی قیمت کتنی تھی گائیں کی بڑی مہنجی تھی پر تین دینار کی تھی منڈی میں لے گیا تین دینار اس کی قیمت لگ گئی تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا اب بچے تو نہیں نہ مانتے امہ کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے لین دین کیا ہے پر ماں نے کہا تھا میری مرضی بندہ دے رہا ہے اسے تین دینار اس نے کہا جی میں نے تیت اب کرنا ہے ڈانت اب کرنا ہے پہلے امہ سے پوچھنا ہے گھر جا کے امہ سے پوچھا امہ کہنے لگی دے دے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں چھے دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا تو بارہ بھی دے ڈانت ابھی ہونے جب امہ نے کہنا ہے وہ جب اس طرح کی اس نے گفتبو کی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے کہنے لگے امہ سمجھ نہیں آتی تین دینار کی گائیں بندہ بارہ میں خریدنے کو تیار ہے شرط لگاتا ہے کہ امہ سے نہیں پوچھنا تو والدہ کہنے لگے پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون یہ کوئی روحانی معاملہ ہے کوئی غیبی مدد ہے پوچھ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا تو انہیں گائیں بیشنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے ماں باپ نیک ہو نا رزق میں برکت ہو جاتی ہے ماں باپ نیک ہو ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیچنا گائے کو تو کیا کریں کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ رہے ہیں اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے کونے میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو زیادہ بوڑی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو وہ سوائے تیرے کہی نہیں ہے اس نے کہا چاہ پھر میر بانی کار بتا میں کتنے کو دوں گائیں اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیجنی ہے اسے کہنا کوئی نہیں ریڈ تو زیادہ کرنا ہی نہیں ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھار دیں اس کی کھڑی بھار دیں اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے کہا جنہ آپ گائیں تین دینار کیا چھے لے گا اس نے کہا ناں بھئی زبا کروں گا گوشت نکالوں گا جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی اب مجبور تھے کیا کرتے ابن کسیر حدیث لائے ہیں امام سیوتی نے در منصور میں بھی لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانو اور اسے دل کی تختی پہ لکھو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کر دے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے مجبوری بان دی یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی زیبا کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو ہے اس نے یہ سارا کام کیا